بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں ہو سکتا شیعوں میں ہو ہو سکتا ہے سنت میں ہو فرق نہیں ہے جن کے موز سے شاید ہی آپ کبھی کوئی جملہ سنے کہ اس میں وہ قرآن پڑھنے کی ترغیر دے رہے ہیں شاید آہ کبھی کبھی ماہ رمضان میں حاضری لگوانے کے لیے کوئی جملہ بول دیں سبزی سے بٹی اتار دیں اور کچھ میں کریں لیکن جب اصل میں بولیں گے ایسی باتیں بولیں گے کہ سننے والوں کے دلوں میں اگر کچھ رلومت ہے بھی قرآن کی تو بھی در کے پیچھے اٹھیں تو ایک فرمولہ لے دیجئے بلکہ دو فرمولے دے رہو آج کی مجلس تمام کر دوں گا دو فرمولے اگرچہ مجھے پتا ہے کہ ایک پر تو بڑا مشکل ہے عمل کرنا لیکن یہ جو پہلا بتا رہوں گی ہے آسان ایک ہم از کم بندہ اپنے لیے تو وہ حیصلہ کر سکتا ہے دوسرا ذرا مشکل ہے اس کے لیے میند کرنی پڑی ہے لیکن ہے بہت قیمتی فرمولہ فرمولہ نمبر ایک جس بندے کی تقاریر میں جس بندے کی تحریر میں قرآن مجید پڑھ کر یا سن کر اسے آپ کے دل میں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی رغبت پیدا نہیں ہو رہی سمجھ لیں وہ حدیث سکلین کو صحیح طرح یا سمجھا نہیں ہے یا مانتا نہیں ہے یا سمجھا نہیں ہے یا مانتا نہیں ہے یا اسی کو آگے بڑھاؤں جس کی باتیں سن کر آپ کے دل میں قرآن مجید سے رغبت پیدا نہ ہو بلکہ رغبت کم ہو جائے دل نہ کرے آپ کا قرآن مجید کی طرف شوق نہ پیدا ہو سمجھ لیں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے چاہے جتنی بھی اچھل کود کرے ممبر پر توجہ فرمارے چاہے نظم میں کرے چاہے نصر میں کرے چاہے بد امامہ کرے چاہے بد امامہ کرے بد جناکیت کرے پینچنٹ میں کرے یا شروار کمیز میں کرے یا دھوٹی بات کے کرے جس کے کلام سے کیوں جس کی طرف رغبت خدا دلار ہے حَلْ مِنْ مُدْدَقِرِ ہے کوئی اس قرآن سے نصیت لینے والا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَأَلْ مِنْ مُدْدَقِرِ خالق فرمار ہے ریپیٹڈلی سورة القمر میں اور یقین کرلو کہ ہم نے اس قرآن کو نصیت کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیت لینے والا یہ آپ سے کہے کوئی بڑا مشکل ہے اُبْرَا ہو جو بھی فلاور ہو جو بھی ایسی چکنی چپڑی باتیں کریں کہ بندہ پھسل جائے سمجھیں میرے لیے بھی یہ قرآن اللہ نے کسی اور کپنی کو ٹھکا دیا ہو اس اس بندے سے ہوشیار جس کی بات سن کر نہ صرف یہ کہ رغبت پیدا نہ ہو قرآن کے بارے میں رغبت میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن اور اہلِ بیت دو چیزیں ہیں نا اگر کسی بندے کی باتیں سن کر آپ کو یوں لگے کہ یہ ہمارے دلوں سے اہلِ بیت کے بارے میں رغبت کم کرنا چاہ رہا ہے آپ اس کو سنیں گے یا نہیں سنیں گے بتائیں جی اس کی باتوں میں نارے ماریں گے تو پھر دوسرا کون ہے اہلِ بیت کے ساتھ جی تو قرآن کے بارے میں یہ احساسیت کیوں نہیں نہیں ہے نا تب ہی ہماری زندگیوں میں ہے بھی نہیں